سبسکر میں ہوں شفیتہ سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک قدرت اور کرونا کی مار کے بیچ ہم پہنچے ہیں بیہار اور یہاں سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے کرونا کے معاملے لگاتار تیزی سے یہاں پر بڑھنا شروع ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی باہر نے کس طریقے سے اتر بیہار کے خاص کر کئی علاقوں کو ابھی بے حال کر دیا ہے برسات کا پورا موسم ابھی سامنے ہے اور پورے رج کو اس کی تیاری کرنی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آج پل ٹوٹنے کی خبر آئی اس نے بھی سب کو سکتے میں ڈال دکھ ہے شوب ہے گصہ ہے ساری بھاونائیں اس بہتی دریہ کی طرح اوفان پر ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ گوپالگنزلے کے پیکنپور کا یہ پل پانڈ میں نہیں بہا ہے بہا ہے پھرشتہ چارہ اس پل کو بننے میں لگے آٹھ سال آٹھ سال تک لوگ ٹکٹکی لگا کر پل کے بننے کا انتظار کر دے رہے امسوس ٹکٹکی لگا کر وہ ایٹ سیمن بالو اور چھڑ کو دیکھ نہیں پائے جو جڑ سے جر جر تھے تو جناب آٹھ سال کے انتظار کے بعد جو پل بنا اس کی گل جمعہ میاد رہی 29 دن 29 دن میں ہی پل گنڈک میں گوٹی لگاتے ہوئے بہ گیا جیسے اسے سمندر سے ملنے کی بے سپری تھی آلم آپ کے سامنے ہے بنیاد بہ چکا ہے پل پانی کے تھپیڑے چھیلتے ہوئے کھڑا ہے مانو چھڑھا رہا ہو کہ میرے اوپر سے بہت گزر لیے اب میں آرام کروں گا بھرشتہ چاریوں نے مجھے اتنی ہی مضبوطی دی تھی مگرور سمجھو یا مجبور مجھے سب منظور ہے دو کلومیٹر کی دوری تک ستر گھاٹ مہا سیتو ہے ایک گریب راج جی کے دو سو چو سٹھ کروڑ روپیوں سے بنا لیکن جب اپروچ پول کا یہ منظر ہے تو مہتوہ کانکشی مہا سیتو دلی جتنا دور ہو گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کٹاؤ ہو رہا ہے اور جب تک بارش کا موسم سماپ نہیں ہوگا اور اس کے بعد کتنے مہینے کتنے سال لگ جائیں گے اس پورے کارے کو پھر سے پورا کرنے میں نرمان کارے کو ریپیرنگ کا وہ ایک بڑا سوال ہے چواتر سوال یہ بھی اٹھتا ہے جو سرکار کے ابھیانتہ ہے چاہے وہ جلس انسادن ویبھاگ کے ہو یا پت نرمان ویبھاگ کے ہو ان کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ نرمان جب اس کا ادھاٹن ہو رہا تھا تو کیا اس سے پہلے نیرکشن نہیں کیا گیا پول کے آدھار کے بہجانے کے بعد من یہ منتری جی ادھکار کے ساتھ آئے اور بولے پراکرتی کا اپداؤں میں ایسا ہوتا رہتا ہے باندھ کے اندر جو مائنر بریج بنائے گئے ہیں تین مائنر بریج بنائے گئے ہیں اس میں ایک مائنر بریج کا اپروچ کیول پانی کے تیج بہاو کی قارن کٹا ہے اور آپ تو بیہار کرنے والے آپ جانتے ہیں بیہار کندر جب پانی کا پرکوف بڑھتا ہے جب ندیوں میں پانی پھیلتا ہے بڑھتا ہے تو ہماری کئی سرکوں کو بہا کے لیے آتا ہے منتری جی کی یہ بات حجم نہیں ہونے والی ہوتی بھی تو ویبخش کیوں حجم کرتا ہے جیہار میں پوری طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نتیج جی جو کام کر رہے ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں اور آنال پارل میں یہ آج سال لگے پول کو بننے میں دو سو چو سٹھ کرو روپے کا پول بنا اور ٹھیک چناؤ آ گیا تو اس کو دکھانے کے لیے جو ہے اس گھاٹل کرنے لگے اور یہ پول جو ہے پوری طریقے سے ٹوپ چکا ہے پول کا ٹھیکہ دے کر سرکار مانو سو گئی تھی لیکن اتنے بڑے پول کا ٹینڈر ہونے سے لے کر نیڑکشان تک میں تمام ادھیکاری لگے ہوں گے کیا نوٹوں کی چمک میں ان کی آنکھیں چندھی آ گئی جو انہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ پول کو جوڑنے والے راستوں کا بھی پکا اور مضبوط ہونا ضروری ہے اب ضروری ہے کہ ایک ایک کو نہ پا جائے روحید سنگھ کوپال گنج آج تک اس سمائے ہم پٹنا میں گنگا ندی کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ گنگا جی کے سطر کو دیکھ کر ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو اس کی سہائک ندیاں ہیں ان کی وہ اوفان پر ہیں کوسی گنڈک ہر ندی کا روڈ روپ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اتر بیہار کے جو علاقے ہیں وہ بار سے اس سمائے جوج رہے ہیں تربھنگا سہرسا گوپال گنج چمپارن سارن بیہار کی یہ جلے جل مگن ہیں کھیتوں میں کھڑی فسل بہ چکی ہے گھروں میں پانی گھس گیا ہے کئی جگہوں پہ سڑکیں دھوست ہو گئی ہیں جنتہ ترہی ترہی کر رہی ہے کورونا کی آفت کلے سے اتری نہیں تھی کہ جل پر لے سب کچھ لیل جانے کو آتر ہے کہیں گنڈک نے دھو ڈالا تو کہیں کوسی نے شوک میں ڈالا جینا دشوار ہو چکا ہے یہ تصویریں ہیں سارن جلے کی ترہیہ و پاناپور پرخند کے تٹیہ علاقے میں گنڈک ندی کا پانی ویدھا کی کہانی بن گیا ہے شامپور ڈالا کی پراتھ میں گدیا لے وہ آنگن واری کیندر کا حال دیکھیں پانی کی تیز دھار کی مزدھار میں فسکر رہ گئی ہے گرامینوں کی زندگی گنڈک کا پانی ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اوپان مار رہا ہے بارش بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی سڑکوں اور گھروں کو پانی نے چاروں اور سے گھیر رکھا ہے موسیقی موسیقی بھاگلپور کے سکول کو دریاء تفن کر گئی بیلڈنگ ایسے گری مانو کوئی تنکہ ہو بھاگلپور کے نوگشیہ میں کوسی شوک کا دوسرا نام بن گئی ہے یہ لہریں کسی کا بھی کلیجہ کبانے کے لیے کافی ہے کوسی کا کہہر سہرسا میں بھی ہے گاؤں کے گاؤں پانی میں گھر گئے ہیں ناؤ ہی سہارا ہے اب جرہ رکھسول کا حال دیکھ لیجئے پائک کو ٹریکٹر پر لاد کر دوسرے کنارے پر پہنچایا جا رہا ہے لوگ کمر تک پانی میں چل کر ایک اسثان سے دوسرے اسثان تک جانے کو مجبور ہیں مزفرپور میں باگمتی ندی نے بیڑا گرک کر دیا ہے کھیت برواد ہو چکے ہیں گھروں میں پانی گھو چکا ہے لوگ سڑک پر آ گئے ہیں ایک ایک پل پہاڑ جیسا ہو گیا ہے موتی ہاری میں مہا فرلے مچا رہی ہے بوڑھی گھنڈا تصویریں خود ہی بتا رہی ہے کہ ٹیس کتنی زیادہ ہے ہفتے بھر پہلے نیپال سے آیا پانی آفت مچا رہا ہے واقعی بیہار میں ہاہکار ہیں لوگ لاچار ہیں ویتیت ہیں زندگی دشوار ہو گئی ہے سپول سے رامچندر مہتا کے ساتھ آلوک کمار جیسوال سارن آج تک اب ہم آپ کو سپول کی کچھ تصویریں دکھاتے ہیں کورونا کے آنکڑے اچانک بیہار میں ایک بار پھر بڑھنا شروع ہوئے ہیں دراصل باقی راجیوں سے تلنا کر لیں تو بھلے یہاں کے آنکڑے کم نظر آتے ہیں وجہ بہت ساری اس کی بتائی جاتی ہیں اول تو یہ کہ یہاں پر ٹیسٹنگ نہیں ہے دوسرا سرکار اپنی پیٹ تھپ تھپ آتی ہے لیکن سپول کا وہ اسپطال جو کورونا کے لیے خاص کر کے چندھت ہے وہ پوری طریقے سے پانی سے گھر گیا پانی سے لابالب ہو گیا ڈاکٹر کو بھی ٹھیلے پر بیٹھ کر وہاں پر علاج کے لیے جانا پڑ رہا ہے اور ان تصویروں کو دیکھ کر لوگوں کی روح کام پڑھتی ہے کہ اگر کسی کو ایسے میں سنکرمن ہو جائے تو وہ آخر کیا کرے ٹھیلے پر ہمالے سکول میں ایک کہانی پڑھائی جاتی تھی دلکش تھی یہاں ٹھیلے پر ڈاکٹر صاحب ہیں دردناک ہے یہ تصویر ہے بیہار کے سبول زلے کے گوویڈ نائنٹین کیئر سینٹر کی جل مگن ہے بورا کیمپس پانی نکالنے کا کوئی انتظام نہیں کورونا وائرس سے کیا لڑے گا یہ سینٹر چند دنوں میں یہاں دوسرے وائرس پیدا ہوں گے اس گندگی میں اور ہو بھی کیا سکتا ہے پانی جانے آنے میں بہت دکت ہوتی ہے پانی لگا ہوا ہے گند کرتا ہے خود ہم بیمار پر جائیں گے تو ہم علاج کیا کریں گے پانی اتنا سرہ ہو آئے گی کچھ کرنے لائے کی نہیں آنے جانے میں دکت ہوتا ہے تو ٹھیلے سے جاتے ہیں کبھی پیدل بھی جانا پر سکتا ہے جاتے ہیں ہاں ہماری نم کو بھی پرسانی ہے ٹھیلے سے آنا جانا پرتا ہے آرہ زلہ مانو انگاروں پر ہے لینے میں تکلیف تھی وہ دوالے نے میڈیکل سٹور گیا مگر اسی جگہ اس نے دم دوڑ دیا ہلہ مچ گیا کہ وہ شخص کورونا سے مرا ہے کسی نے اسے چھوا تک نہیں ایسے لڑی جا رہی ہے بیہار میں کورونا کی لڑائی سوپول سے رامچندر مہتا اور بھاگلپور سے راجیو سدھارت کے ساتھ سوچیت کمار جھا پٹنا آج تک ایک بریج کے نرمان کو لے کر آج بہت راجنیتک گھماسان مچا وہ اسی لیے کیونکہ چند ایسی تصویریں آئیں جس میں مکہ منتری دوارا جس بریج کا اُدھگھاٹن کیا گیا تھا اس کا مہینہ پورا ہونے سے پہلے کس طریقے سے ایک حصہ بہ جانے کی بات ہونے لگی حالکہ یہاں پر سرکار نے جو سپشٹی کرن دیا اس کے حساب سے بریج نہیں بلکہ ایک اپروچ روڈ کا ایک حصہ ندی سے کٹ گیا ہے لیکن اس سب کے بیچ تمام سوال کھڑے ضرور ہو رہے ہیں بیہار میں ہاہکار ہے بیہار لاچار ہے عویوستہ کوویوستہ اور آفتوں سے جڑی تین تصویریں آپ کی سکرین پر ہیں جب پورا ہندوستان لاؤگڈاؤن سے نکل رہا ہے بیہار کرونا سے کرا رہا ہے نتیش سرکار نے لاؤگڈاؤن لگایا ہے 31 جولائی تک دوسری طرح بار کا پانی لوگوں کے لئے مصیبت بن گیا ہے اور اسی بیچ تیسری تصویر آئی ہے گوپالگن سے آٹھ سال میں بنے اس پل کا ایک حصہ اُدھ گھاٹن کے صرف 39 دن بعد بار میں بہ گیا ان ساری خبروں اور تصویروں کو آپ کے سامنے رکھیں گے مگر سب سے پہلی بار لاؤگڈاؤن کی کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا ہر دین ہزار سے بھی زیادہ آ رہے ہیں سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ لاؤگڈاؤن 31 جولائی تک رہے گا صحیح ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ جو آپ کے سکرین پر ہے پہلے ہی دن لاؤگڈاؤن کی دھجیاں اُڑ گئے بیہار میں بڑھتے ماملوں کے کارن ایک بار پھر لاؤگڈاؤن لاؤگو کرنا پڑا ہے لیکن یہ ایک آم بازار میں ہم پٹنا شہر کے ہیں جہاں پر آپ پھولواری شریف کے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دکانی کھولی ہوئی ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو بڑی دکانے ہیں ان کا شٹر ڈاؤن کرنا ہے وہاں پر لوگ اس طرح سے نہیں آ سکتے ہیں تو دکانوں کا شٹر بھلے ہی ڈاؤن ہے لیکن لوگوں کا شٹر ڈاؤن نہیں لوگ سڑکوں پر ابھی بھی نکل رہے ہیں گھروں سے باہر نکل رہے ہیں چاہے گاڑیاں ہو بائکس ہو یا پھر اس طریقے کے بازار کیونکہ لوگوں کو اگر اپنا روزگار دیکھنا ہے تو اس حساب سے ظاہر ہے کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا یہ سرکار کاغزوں پر چست ہے چنتہ اپنی آزادی میں مست ہے کا ہی کا لاؤک ڈاؤن لوگ ڈاؤن نہ لگایا آج جی آن لگا ہوا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد جو دیتنا رہے گا بھیر تھوڑی رہا تھا ابھی لگ رہا ہے لوگ ڈاؤن لگایا آج پھر سے لیکن بھیر دیکھ کے نہیں لگ رہا ہے بھیر دیکھ کے تو لگتو نہ آکے نہیں بیہار میں بہار ہے کا نعرہ لگانے والے مکھے منتری جی سے کوئی پوچھے کہ وہ اب تک کیا کر رہے تھے تین مہینے بعد انہیں الگ سے لوگ ڈاؤن کی یاد کیسے آئی تین مہینوں میں انہوں نے صوبے کو کرونا سے آزاد کرنے کے لیے کیا کیا جب دلی اور ممبئی جیسے شہر کرونا سے کرا رہے تھے بیہار میں سنکرمیتوں کی سنکھیا بہت کم تھی اسی پل اسی شن انہوں نے کرونا کو کابو میں کرنے کے لیے اپائے کیوں نہیں کیے خیر اب جب کیے ہیں تو لوگ ڈاؤن کا ٹھیک سے پالن کیوں نہیں ہو رہا سلکوں پر آزادی ایکسپریس دوڑ رہی ہے اسی بد انتظامی کا اثر ہے کہ کرونا کا کہہر بیہار پر ٹوٹ پڑا ہے گیارہ جولائی کو چھہ سو اکتیس نئے مریض سامنے آئے اور کل مریضوں کی سنکھیا تھی چودہ ہزار پانسو پچھتر بارہ جولائی کو نئے سات سو اٹھان میں نئے مریضوں کے ساتھ کل سنکھیا پندرہ ہزار تین سو تیہتر ہو گئی تیرہ جولائی کو بارہ سو انہتر نئے ماملے سامنے آئے اور کل آکڑا سولہ ہزار چھہ سو بیالیس پہنچ گیا چودہ جولائی کو تیرہ سو سترہ نئے ماملے سامنے آئے اور کل آکڑا سترہ ہزار نئے سا انسٹھ پر پہنچا پندرہ جولائی کو تیرہ سو بیس نئے ماملے سامنے آئے اور کل آکڑا بیس ہزار ایک سو تیہتر پہنچ گیا آج اس میں تیرہ سو پچاسی ماملے جڑے ہیں اور سنکرامیتوں کی سنکھیا ہو گئی ہے ایک کس ہزار پانچ سو اٹھاون آفت صرف یہ نہیں ہے کہ سنکرامیتوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے آفت یہ ہے کہ اسے دعوت خود سرکاری انتظام دے رہے ہیں مثلا پٹنا کی مشہور پی ایم سی ایچ ہسپیٹل کا حال دیکھ لیچے اس اسپتال کی پول پٹی کسی اور نے نہیں بلکہ یوث جیڈیوں کی پٹنا مہانگاری کائی کی پروکتہ امیت کمار سنگھ نے کھولی ہے پانچ دن پہلے اسی اسپتال میں ان کے بہنوئی کی کرونا سے موت ہو گئی تھی وہ گڑ گڑاتے رہے ان کی ایک نہ سنی گئی تو دیکھنے گئے ڈاکٹر صاحب دیکھئے یہاں سب کچھ بھگوان بھروسے ہے ہاں خود میں بھروسہ بنائے رکھنے کے لیے سرکار لولی پاپ جیسی یوجنائے ضرور بنا رہی ہیں جو شاید صرف فائلوں میں فسانہ بن کر رہ گئی ہیں شویطہ سنگھ پٹنا آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے